بسم اللہ الرحمن الرحیم انیمیشن بغیرہ کو یوز کر سکتے ہیں اور ایسٹی ایمیل فائیو میں کس طریقے سے ہم گرافکس کو جیسا کہ آپ نے ویب پیج پر فرض کریں کوئی سرکل آپ نے ڈرا کرنا ہے کوئی لائن ڈرا کرنی ہے کوئی رکٹینگل ڈرا کرنی ہے اس طریقے سے کوئی ٹرائنگل ڈرا کرنی ہے کوئی سٹار ہے اینڈ سوان ڈیفرنٹ ٹائپ کی گرافکس ہو سکتے ہیں ڈیفرنٹ ٹائپ کی شیپس ہو سکتی ہیں جو کہ آپ ڈرا کرنا چاہتے ہیں با یوزنگ ایسٹی ایمیل فائیو یا با یوزنگ ایسٹی ایمیل تو اس طریقے کے جو گرافکس ہیں ان کو ڈرا کرنے کے لئے نارملی جاوا سکرپٹ کو یوز کیا جاتا ہے جاوا سکرپٹ کا سکرپٹ رائٹ کیا جاتا ہے تو ہی آپ ان جو شیپس ہیں یا گرافکس ہیں ان کو ڈرا کر سکتے ہیں تو یہاں بھی ایسٹی ایمیل فائیو میں بھی اگر ہم بات کرتے ہیں فارس ایمپل میں ایک سرکل ڈرا کرنا چاہ رہا ہوں یا میں ایک ریکٹینگل ہے ریکٹینگل میں میں فرض کریں ٹو لائنز ڈرا کرنا چاہ رہا ہوں تو اس کے لئے میں کیا کروں گا کس طریقے سے ڈرا کروں گا تو اس کے لئے بھی ہمیں یہاں پہ بھی جاوا سکرپٹ کی ضرورت پڑھنی ہے اور جاوا سکرپٹ کو ہی میں یوز کروں گا یہاں پہ بھی تو اس سے پہلے کہ جن کو آئیڈیا نہیں ہے بلکل بھی جاوا سکرپٹ کا تو وہ کوشش کریں کچھ بیسک جو جاوا سکرپٹ کے کونسپٹس ہیں ان کو ضرور پڑھ لیں تاکہ ان کو کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو ان کو سمجھ آ جائے کہ جاوا سکرپٹ کا یہاں پہ میں نے سکرپٹ کیا رائٹ کیا ہے تو ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں ایک دو سلائٹز ہیں ان کو دیکھنے کے بعد ہم اس کو ٹریکٹیکلی دیکھتے ہیں کہ کینویس کو کیسے یوز گیا جاتا ہے اور کینویس کو یوز کرتے ہوئے ایک ریکٹینگل فارکزامپل ہم نے ڈرا کرنی ہے ریکٹینگل میں ایک لائنڈڈرا کرنی ہے فرض کریں ابھی تک آج کے لیکچر میں جسٹ اتنا ہی نیکس پھر آنے والے لیکچر میں مزید اس میں ہم چیزیں ایڈ کرتے جائیں گے تو یہاں پہ ایک دو پوائنٹس لکھیں ہیں the stml canvas element is used to draw graphics via java script stml5 جو canvas element ہے اس کو یوز تو ہم کرتے ہیں گرافکز کو ڈرا کرنے کے لئے لیکن java script کا script یوز کرنا ہمیں پڑے گا ہی کیونکہ canvas ایک کنٹینر ہے بائی ڈی فالٹ اس سے زیادہ یہ کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہمیں java script کا script یوز کرنا پڑے گا اور اس میں ہم کیا کریں گے canvas کے tag میں ہم کچھ چیزوں کو کچھ elements کو کچھ graphics کو ڈرا کریں گے the canvas element is only a container for graphics you must use java script to actually ڈرا دی گرافکز اب question یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم java script میں یا jq reuse کرتے ہوئے گرافکز ڈرا کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے jq reuse کرتے ہوئے ہم animations بھی ڈیوز کر سکتے ہیں تو پھر ہم یہاں پہ اس کو کیوں ڈیوز کر رہے ہیں تو basically یہاں پہ stml5 نے گرافکز کو دیکھتے ہوئے گرافکز سے ریلیٹڈ یہ canvas اور svg کے نام سے یہ دو elements define کیے ہیں کہ آپ ان کو use کرتے ہوئے اپنے stml پیج میں آپ گرافکز کو ڈرا کر سکیں ٹھیک ہے تو یہ basically ان کا مقصد ہے اور next point canvass 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 methods for drawing paths boxes circles text and adding images and so on اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں for example یہ next slide میں آپ کو یہاں پہ four diagrams نظر آ رہی ہیں جس میں ایک red color کا circle ہے اس کے بعد یہ آپ کو ایک gray اور کچھ یہاں پہ white color نظر آ رہے ہیں اس کو بولتے ہیں gradient یعنی کہ جس میں different mixing ہوتی ہے colors کی اس طرح سے یہ next آپ کو ایک box نظر آ رہا ہے next rectangle ہے multiple اس میں آپ کو color نظر آ رہے ہیں اور اسی طرح سے یہ ایک آپ کو text ایک different style میں آپ کو یہاں پہ found نظر آ رہا ہے تو یہ ایک simple یہاں پہ کچھ examples دیگل ہیں کہ ہم canvas کو use کرتے ہوئے ہم یہ یہ کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سے graphics ہیں جو کہ ہم canvass کو use کرتے ہوئے drag کر سکتے ہیں یہ ایک جرنل example ہے کہ اس قسم کے بھی ہو سکتے ہیں circle بھی ہو سکتا ہے line بھی drag کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم ان کو one by one دیکھتے جائیں گے یہاں اس کو ہم practically دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے canvass کو use لائن ڈراغ کرنی ہے تو کس طریقے سے ڈراغ کریں گے جیسا کہ paint وغیرہ use کرتے ہیں اس میں brush use کرتے ہیں اس میں پینسل use کرتے ہیں لائن ڈراغ کرنے لئے different tools use کرتے ہیں تو اس tml میں کس طریقے سے line کو ڈراغ کر سکتے ہیں تو اس کے لئے canvass کا tag use کریں گے starting tag اور ending tag اب اس میں ہم کیا کریں گے attributes use کریں گے فار ایزیمپل ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ جو ہم canvass ڈراغ کر رہے ہیں اس کی جو ویٹس ہے فار ایزیمپل میں اس کو ڈیفائن کر دیتا ہوں 200 پکزل ہے اور اس طریقے سے اس کی جو ہائٹ ہے وہ ہم فرض کر لیتے ہیں 150 پکزل کر لیں سیم بھی رکھ سکتے آپ کی مرضی ہے فار ایزیمپل ویٹس میں نے 200 پکزل اور ہائٹ میں نے 150 پکزل یہاں پہ ڈیفائن کر دی ہے اصلا یہاں پہ canvass گراف کا نام دے دیں یا کوئی بھی نیم دے دیں چلیں گراف کا ہم نے نام دے دیا اب ہم اس کو براوزر میں رن کر دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس براوزر میں اس کی آؤٹ پوٹ کیا رہی ہے تو ہمارے پاس یہاں پہ کوئی بھی آؤٹ پوٹ ہمیں نظر نہیں آرہی کیونکہ کینویس بیسی کلی کنٹینر ہے جس میں ہم ڈیفرنٹ کہلیں کہ پاس ڈیفرنٹ ایمجز ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ڈائیگرام سرکلز یا مختلف چیزیں ہم ڈراغ کر سکتے ہیں اس کنٹینر میں کنٹینر میں تو یہ بائی ڈیفال یہ یہاں پہ ہمیں کچھ نظر نہیں آرہا تو ہمیں اس کو شو کرنے کے لئے ہم یہاں پہ سٹائل کے اٹریبیوٹ یوز کرتے ہیں اور اس پہ ہم بارڈر اپلائی کرتے ہیں ون پکزل سالیڈ بلیک بارڈر اپلائی کر کے اب اس کو ہم سیو کر کر ریفرنٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ریکٹینگل ہمیں یہاں پہ نظر آ رہی ہے تو میں اس کی ویٹ ون ہن ہن ڈر کر لیتا ہوں مزید بہتر نظر آئے گی ٹھیک ہے یہ ریکٹینگل یہاں پہ کینوز کو یوز کرتے ہوئے یہ بیسیکل ایک بائی ڈی فائل ریکٹینگل ابھی اس لیکچر میں ہم مزید دیکھیں گے کہ ہم کس ریکٹینگل میں رہتے ہوئے ان لائن کو کیسے مزید چینج کر سکتے ہیں تو یہاں پہ کیا کریں گے نیکسٹ ہم سکرپٹ کا ٹیگ یوز کریں گے ٹھیک ہے اب جاوا سکرپٹ کا ہم یہاں پہ سکرپٹ یوز کرنے لگے ہیں لائن ڈرا کرنے کے لئے سکرپٹ کا ٹیگ ہو گیا سب سے پہلے ہم کیا کریں گے یہاں پہ ایک ویری ایبل لیتے ہیں میں یہاں پہ ویری ایبل لیتا ہوں ایکس کے نام سے اور یہاں پہ میں آئی ڈی جو میں نے یہاں پہ اوپر کینوز کو دی ہے میں اس کو اکسیس کروں گا ڈاکومنٹ ڈاٹ گیٹ ایلیمنٹ بائی آئی ڈی آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی ہم ایلیمنٹ گیٹ ایلیمنٹ بائی آئی ڈی رائٹ کرتے ہیں تو ایلیمنٹ کا ای کیپٹل ہوتا ہے بائی کا بی کیپٹل ہوتا گا تو یہاں پہ ہم اس آئی ڈی کو رائٹ کر دیتے ہیں میں نے آئی ڈی یہاں پہ لی ہے گراف کے نام سے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب کیا ہوگا کہ ہم اس آئی ڈی کے ذریعے کیا کر رہے ہیں ایک ویری ہم نے یوز کیا ہے اس آئی ڈی کو میں اکسیس کر رہا ہوں اور جو بھی میں یہاں پہ سکریپٹ رائٹ کروں گا وہ ہم کیا کریں گے اس کینوز کے اوپر بیسکلی ہم اپلائی کرنے جا رہی ہیں اس کینوز پہ ٹھیک کینوز میں بیسکلی جو کنٹیکس ہوتا ہے وہ ٹو ڈی مینشنل ہوتا ہے تو یہاں پہ نارملی بائی ڈی فائل ایک ویری ایوز کیا رہتا ہے سی ٹی کے نام سے کنٹیکس کے نام سے اور یہاں پہ ہم رائٹ کریں گے سی ڈوٹ گیٹ کونٹیکسٹ ٹھیک ہے یہ ایک فنکشن ہے کینوز میں جو کہ ہم یوز کرتے ہیں کونٹیکسٹ کا جو کہ ہمیں بتاتا ہے کہ کس ٹائپ کا کونٹیکسٹ ہم ایڈ کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے وہ بیسکلی ٹو ڈیمینشنل ہوتا ہے کینوز ٹو ڈیمینشنل کو سپورٹ کرتا ہے یا آپ جاوا سکرپ کہلیں یا کینوز کہلیں یہ ٹو ڈیمینشنل کو ہی جسٹ آلاؤ کرتا ہے کہ آپ یہاں پہ اس کو یوز کر سکیں ٹھیک ہے یہ دو جو ویریبلز ہیں آپ چاہے سرکل ڈرہ کر لیں لائن ڈرہ کر لیں سٹار ڈرہ کر لیں کوئی بھی آپ گرافک کوئی بھی چیز یہاں پہ ڈرہ کر لیں آپ ان دونوں کو تو ہمیں یوز کرنا ہی پڑے گا ٹھیک ہے اب نیکسٹ ہم نے ایک لائن ڈرہ کر نیکسٹ اس کے لئے ہم کیا کریں گے جو ہم نے سی ٹی ایکس کو یوز کیا ہے یہاں پہ سی ٹی ایکس کا ویریبل ہم اس پہ فنکشن یوز کوئی بھی گرافک ہے یا ٹو ڈرہ کرنے جا رہے ہیں اس کو ہم نے سٹارٹ کہاں سے کرنا ہے تو اس کے لئے ہم یہاں پہ ویلیو دیتے ہیں فاری ایسی کو مہ زیرو تو بیسی کے لئے دو ویلیوز ہیں جو ایکس ایکس کی ویلیو ہے جو سیکن یو 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 ہے یعنی کے جو یہاں پہ ہمیں ایک ریکٹینگل یہاں پہ نظر آ رہی ہے یہ والے جو پوائنٹ ہے ٹوپ لیفٹ کا اندر میں یہ زیرو زیرو کوارڈینیٹ ہے ٹھیک ہے آپ نے کوارڈینیٹ کے کونسیٹ پڑھا ہوگا میتھ میں اور فیزکس میں بھی کہ کوارڈینیٹ ہوتے ہیں ایکس دور لائن ٹو ٹھیک ہے یعنی کہ ہم لائن درہ کرنے جا رہے ہیں تو یہاں پہ فنکشن یوز کریں گے لائن ٹو کا میں لائن درہ کرنی ہے سٹارڈ کا مجھے پتہ چل گیا کہ میں زیرو زیرو سے سٹارڈ کرنا ہے اند میں کہاں پہ کرنا ہے اند فرض کرتے ابھی اس اگزیمپل میں ہم یہاں وینڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں کہ اگر میں زیرو سے موو کرتا ہوں اس سائیڈ پہ ٹھیک ہے ٹوپ رائیڈ پہ تو اس کی ویٹس کتنی میں نے دیفائن کی ہے 200 پکزل اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہاں پہ جو x کی ویلیو ہے وہ کتنی ہے وہ 200 ہے تو میں یہاں پہ x کی ویلیو دیفائن کر دیتا ہوں 200 ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم چلتے ہیں vertical جو y x کی ویلیو ہے اب اتنا move کیا یہ 200 پکزل میں move کر گیا جب میں vertically move کروں گا یہاں تک تو میں height define دیفائن جیسا کہ گراف رہ کرتے ہیں تو دونوں point جب ملیں گے تو یہاں پہ جا کے x x وی x move کریں گے تو یہاں پہ جا کے وہ points ملیں گے تو میں یہاں پہ value دیتا ہوں 100 پکزل اس کو save کرتے ہیں اور refresh کرنے سے پہلے ہم یہاں پہ ایک اور فنکشن یوز کرتے ہیں سٹروک کے نام سے ٹھیک ہے ctx سٹروک سٹروک ٹھیک ہے اس طریقے سے اس کو save کرتے ہیں اور یہاں پہ refresh کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں کوئی error ہے اس کو یہاں پہ inspect element کریں console میں جا کے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں error کون سا مل رہا ہے تو یہاں پہ error آیا ہے c is not defined تو basically یہاں پہ c نہیں آنا یہاں پہ variable name آئے گا یہاں پہ basically جو بھی ہم variable name لیتے ہیں id کو get کرنے کے لئے وہ variable name basically یہاں پہ ہوتا ہے تو یہ یہاں پہ mistake take ہوئی ہے اس کو refresh کریں اب تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک line یہاں پہ draw ہوئی ہے جو کہ zero zero سے start ہوئی ہے اور two hundred comma one hundred یعنی x axis value two hundred ہے اور y axis یہاں پہ ہمارے پاس نظر آ رہی ہے اور اس line کو دیکھیں یہ basically dots کی فارم میں آپ کو یہاں پہ line نظر آ رہی ہے تو basically set row کا تو میں نے function use کیا تھا وہ set row کا function اس مقصد کے لئے use کیا جاتا ہے کہ جو line یہاں پہ draw ہوگی وہ اس طرح سے dots کی فارم میں یا dots آپس میں ملے ہوئے جو new html5 میں content ہے یا جو نئی چیز ہے اس کی آپ کو سمجھ آئی ہوگی امید کرتا ہوں کسی بھی قسم کا کوئی question ہو تو آپ پور سکتے ہیں فیس بک کے پیج پہ میسج کر دیں یا ویڈیو کے نیجے کمنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم نیکس لیکچر میں ملیں گے اور نیکس لیکچر میں ہم مزید یہیں سے continue کریں گے کہ ہم کس طریقے سے جو ایک لائن درہ کی ہے اس کو مزید موو کس طریقے سے کر سکتے ہیں کو دعا میں یاد رکھا کریں اور چینل دنوں نے سبسکرائب نہیں